بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعصومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے تاریخی مقالہ سے پہلے اس وقت آل پاکستان سننی کان فرنس کا اعلامیاں پیش کیا جا رہا ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے جتنے بھی احباب رونو کفروز ہوئے بندانا چیز میڈیا ہوسز اور ان کی جتنی ٹیمیں ہیں سب کا شکر گزار ہے کہ آج تاریخ کے نہایت حساس موڑ پر ہماری آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آج کے اس تاریخی موقع پر اس ملک کے کرنٹ ایشوز میں سے عورت مارچ کا مسئلہ بڑا برننگ ایشو ہے اسلام دین فطرت ہے اس میں رب زلجلال نے مرد و زن کی حقوق کا تأیین فرمایا ہے اور ان کے فرائض قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں عورت کے خالق سے بڑھ کر عورت کو کوئی حق نہیں دے سکتا اور ایک خاتون اپنے رب کے دیئے ہوئی حقوق سے ہرگز تجاوز نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی تقاضہ کر سکتی ہے ویسپ نے جس طرح دیگر بہت سی خرمستیاں کی ہیں اور اسلام پر حملہ کے لیے مختلف قسم کے لوگ حائر کیے ہیں کچھ حیابختہ حیاسوز نامنہاد خواتین اس سلسلہ میں انہوں نے اسلام کے خلاف بک بک کرنے کے لیے حائر کر رکھی ہیں پاکستان کلمہ اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے پاکستان کے اندر عورت مارچ کا کوئی تصور نہیں ہے اور مارچ قرآن کے بھی منافی ہے اور آئین پاکستان کے بھی منافی ہے آپ سارے اس پہ گواہی دیتے ہیں دنیا کو دکھائے پاکستان بنانے والے آج پاکستان بچانے کے لیے وہ جو تاریخ بنار سنی کانفرنس سے بیان کی جاتی ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے نظریہ پاکستان ناغذیر ہے اور نظریہ پاکستان کے اندر یہ چیز بلکل واضح ہے کہ اسلام کے منافی کسی کام کی یہاں اجازت نہیں رہی جا سکتی عورت مارچ بہودگی ہے بے شرمی ہے بے حیائی ہے اور افت و پارسائی پر بہت بڑا حملہ ہے کچھ حیاباختہ عورتیں اسلام کے خلاف پورے تصادوں پہ اتر آئی ہیں ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہم پاکستان بنانے والے پاکستان کی بنیادوں میں جن کے بیس لاکھ شہیدوں کا خون ہے ہم ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان عورت مارچ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا بے شرمی اور بے حیائی کے لیے مارچ وجود میں نہیں آیا تھا پاکستان تقدس تقوی اور پارسائی کا ایک قلعہ بنایا گیا ہے پاکستان کی خاتون کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کا نقش قدم ایک اروج کی علامت ہے اور کامیابی کی علامت ہے ام المومنین آئشات الصدیقہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دیا ہوا پیغام آج بھی پاکستان کی اسلامی خاتون کی آنکھوں کا سرمہ ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین لاحے عمل ہے لہٰذا ہم اور مارچ کے منصوبے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے سنی کانفرنس کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کے شہروں کو پاکستان کے دیہاتوں کو پاکستان کے گلی کوچا و بازار کو اور یعنی فاشی کے سارے دھندوں سے پاک کر کے اس کو مدینہ منورہ کی ایک کالونی بنایا دا ہے اسی مقصد کے لیے ہمارے آقابرین نے جد و جہد کی اور آج یہی جھنڈا بلند کرنے کے لیے یہ نور نور چہرے یہ تھاٹھے مارتا سنی سو نامی آج علوہ گرہ ہے اور ہر پتنامی کو للکا رہا ہے کیا وقت ہے کہ خود ہی اس ملک سے بھاگ جاؤ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا آج کے اس تاریخی موقع پر بندانا چیز اس چیز کو بھی اوجاگر کرنا چاہتا ہے امت مسلمہ کی اعتقادی اور نظریاتی وحدت ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کی آرزو ہے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے قرآن و سنت سے ثابت اور اہد صحابہ رضی اللہ عنہ سے متواتر اور متوارس اصول دین پر اتفاق ضروری ہے دیگر ادیان سے اسلام کے امتیاز کا محور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ارامی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننے کے دعویٰ کے باوجود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محورِ اسلام نہ ماننے سے حق کی طرف رسائی نہیں ہو سکتی ایسے ہی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ماذا اللہ کسی اور ہستی کو محورِ اسلام قرار دینے سے خواہ وہ کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو سرکار سے ہٹ کر کسی اور ہستی کو محورِ اسلام قرار دینے اور مرکزِ اطاعت و عقیدت بنانے سے بھی حق تک رسائی نہیں ہو سکتی باقی سب کی اطاعت سرکار کی اطاعت کے تابع ہے اور اسی کے اندر انسان کی دارین میں کامیابی کا راز مزمر ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام فرض ہے آل و اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وساطتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشِ نظر رکھنا فرض ہے اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپس میں لازم و مرضوم ہے یہ محبت انتشار کی نہیں اتحاد کی دعویٰ دیتی ہے اور یہ اتحاد تب ہی ہو سکتا ہے جب اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر دو اطراف کے ساتھ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے محبت کی جائے جب ان دونوں محبتوں کا سبب ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ محبتیں یک جان ہیں کہنے کو دو ہیں حقیقت میں ایک ہے اور بھیک وقت یہ دونوں محبتیں ایک ہی سینے میں اکٹھی پائی جاتی ہیں اور اسی سینے کو سننی کا سینہ کہا جاتا ہے معاشرے میں ان محبتوں کو آپس میں معاذ اللہ متصادم قرار دینے والے وہ ہزار بار آپ کو بہدت المسلمین کہیں ہزار بار اتحادِ امت کے اعلان کریں ہزار بار امتِ واحدہ کہیں یہ انتشاری لوگ ہیں جو ان دونوں محبتوں کا ٹکراؤں ثابت کرتے ہیں اور ان کو آپس میں متصادم ثابت کرتے ہیں ہم سیدنا داتا گنج بکش حجویری کے غلام خاجہ غریب نواز کے فکری متوالے حضرت مجدد الفیسانی کے حر امام محمد رضا برعیلوی کے روحانی بیٹے اس بات کا سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم پر اعلان کر رہے ہیں کہ ان محبتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ان کا سبب ذاتِ مصطفیٰ علیہ السلام تو سلام ہے یہ دونوں اکٹھی پائی جاتی ہیں اور ہمیشہ اکٹھی ہی سچی پائی جاتی ہیں ان محبتوں کا جو مرکز ہے اس کو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرار دیا جاتا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان محبتوں میں جو انتشار لاتے ہیں تصادم لاتے ہیں وہ ایک طرف خوارج بدکماشوں کا ٹھولا ہے نواسب بدکماشوں کا ٹھولا ہے اور دوسری طرف روافز بدکماشوں کا ٹھولا ہے یہ ہیں ملک بھی افراد افری پیدا کرنے والے آل سنت تو دونوں محبتوں کو ایک بتاتے ہیں اور ایک زینہ تو آپ اس میں جگڑ نہیں سکتا ایک دل تو آدھا آدھا ہو کر آپ اس میں ٹکرا نہیں سکتا انتشار افتراک والے وہ ہیں جو محض ایک محبت کی بات کرتے ہیں اور ان کا درائل سے ٹکراو دیان کرتے ہیں ہم صفہ سے لے کر آج سننی کنفرنس کی سٹیئی تک یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں محبتیں ایک محبت کا نام ہے جو کہ دونوں کا سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہٰذا ہمارا تو فرمولہ یہ ہے کہ ہر سینے میں دونوں محبتیں بیق وقت موجود رہیں اور سچی ہوتی ہی تب ہیں جب دونوں موجود ہوتی ہیں آج کے اس اعلامیاں میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں ہم اہل سنت و جماعت کا چودہ صدیوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ متواتر آ رہا ہے کہ انسانوں میں صرف انبیاء کرام علا نبی نیو علیہ السلام معصوم ہیں چنانچہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری نبی ہیں ایسے ہی آخری معصوم بھی ہیں آپ کے وسال کے بعد کسی ہستی کے قول کو فرمان پیغمبر قرار نہیں دیا رہا سکتا جیسا کہ ایک فرقہ آلِ بیعت یا طہار کی کچھ شخصیات کو معصوم قرار دے کر ان کے قول کو قول نبی بنا کر پورے دین کی قطیت پر حملہ کرتا ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آخری نبی مانتے ہیں ایسے ہی آخری معصوم بھی مانتے ہیں اور وہ اس لیے ماننا لازم ہے کہ ورنہ ختم نبوت پہ پیرے نہیں دیا جا سکتا اگر سرکار کے بعد بھی معصومیت کا سلسلہ جاری رہے نیز اہلِ بیعت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ہستی کو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ہستی کو کسی بھی نبی کے برابر یا کسی بھی نبی سے افضل ماننا ہرگز جائز نہیں ہرگز جائز خان پڑنات خان جاہل خطیب اور ببال قسم کے نقیب اور دھرتی دھکیل قسم کے جاہل کچھ پیر پورے دین پہ حملہ کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے اپنا دین دعو پہ نہیں لگا سکتے کروڑوں سلام ہیں مقدس آستانوں کو لیکن جو آستانیں روافض کی فرنچائز بن گئے ہیں یا خوارج کی فرنچائز بن گئے ہیں میں اعلیل اعلان ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہا ہوں اس طرح ان کے بڑے اہل سنت تھے اہل سنت کی جان تھے اہل سنت کے امام تھے ان کے آستانیں بھی مراقض اہل سنت ہیں لیکن یہ خواریں جو روافض سے یاریاں نبانے والے صرف روافض سے نہیں بہت سے جتنی یاری روافض سے کرتے اتنی نواسے بھی کرتے ہیں گالی صرف ہمیں ناسبی ہونے کی دیتے ہیں خود ان کی پلیٹیں جا کے چاٹتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں سننی دیکھنا ہے تو میں اپنے زندگی کے آج تک ہر لمحہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں مجھے کسی ناسبی دسترخان پہ دکھاؤ کسی رافضی دسترخان پہ دکھاؤ کسی خارجی دسترخان پہ دکھاؤ اگر کر سکتے ہو تو چیلن میرا قبول کرو ورنہ مجھے کہنے دو حضرت حافظ رحمت اللہ کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہے یہ ان کا فضل ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا جھنڈا بھی اس بندہ نا چیز ان کے خادم کی ہاتھ میں ہے تعلیمات ہم کسی کو مسلک کے خلاف داندلی نہیں کرنے دیں گے کتنا بڑا پیر زادہ ہو سہب زادہ ہو اگر اس نے مسلک سنت سے دون نمری کی وہ ہمارے محاسوے سے نہیں بچ سکے گا جو باقی ہیں ہم ان کے چیروں سے بھی نکاب اٹھائیں گے اب سنیت کا نام وہی لے جو اندر سے بھی سنی ہے اور باہر سے بھی سنی ہے اگر کوئی شخص کسی غیر نبی کو کسی بھی نبی علیہ السلام کے برابر سمجھتا یا افضل سمجھتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا یہ شریعت ہے خالہ جی کا وڑا نہیں ہے پنجاب یاد ہے کوئی لوڈ نہیں او سنیوں کوئی لوڈ نہیں کہ جڑا اٹھے مسلک اہل سنت کو وہ رون دونا شروع کرتے ابھی داتا کے دیوانے زندہ ہیں ابھی بابا فرید کے مستانے زندہ ہیں ابھی حق چار یار والے زندہ ہیں ابھی نارا حیدری والے زندہ ہیں ابھی پنگ تن پاک والے زندہ ہیں ابھی امام احمد رضا پریلوی کے فتوہ رزویہ کی روشنی موجود ہے ابھی مکتوبہ شریف کا فیضان باقی ہے اس واسطے ہم کسی کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے آج رسول سے اپیر کی جاتی ہے کہ آج کے بعد ملک بھر میں ہر چھوٹے بڑے شہر میں سنی کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے کروگے ہر بستی میں ہر شہر میں سنی کانفرنس تاجدار ختم نبوت کورسز کی طرز پر تاجدار ختم معصومیت سل اللہ سلم کورسز بھی ملک بھر میں کروائے جائیں ایسے ہی تاجدار ختم نبوت سل اللہ سلم کانفرنس کی طرح ملک بھر میں تاجدار ختم معصومیت سل اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی منقض کی جائیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کی طرح تاجدار ختم معصومیت سل اللہ سلم زندہ اگر کسی کو دلیل چاہیے ہوگی تو پہلے ہی ہمارے شیر کافیاں آج یہ نئی جماعت دلیل دینے کے لئے تیار ہو گئی ہے اور علماء حق ربانی آل سنت جہاں جہاں ہیں دنیا میں اللہ کے فضل سے وہ اندھیروں کا تاقب کر رہے ہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم نبیین وعلا آلیک واسحاب یا خاتم المعصومین ایک فرقہ روزانہ سپیکر لگا کر ہمارے نظری یہ پر فیرنگ کرتا اگرچہ وہ اس کو اپنی اذان کہتے ہوں تو یہ تو درود صریف ہے جب پڑھو گے تو قادیانی ختم نبوت کہ اس شکل کے منکر بھی کیڑے مکوڑے خود بخود ان پر سفرے ہو جائے گا اور ختم نبوت کے منکروں کی دوسری شکل وہ کیڑے مکوڑے بھی جو معصومیت کی شکل میں نبوت کو مانتے ہیں ان کا بھی خود بخود صفیہ ہو جائے گا اس واسطے اس درود شریف کا بھی مکمل احتمام کرتے رہنا ہے اور ساتھ ہی ماضی قریب میں فرانس میں سرکاری سطح پر کی گستاخانہ جسارت پر حکومت پاکستان سمیت دیگر مسلمانوں کا کمزور ردی عمل ناہت افسوس ناک ہے اس سلسلہ میں جیسے ہم اپنی حکومت کی مضمت کر رہے ہیں ایسے سعودی حکومت کی مضمت کر رہے ہیں ایران کی حکومت کی مضمت کر رہے ہیں کہ سرکاری طور پر توہین ہوئی اور یہ اپنے اقتدار بچانے میں لگے گئے اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نموز پر حملہ کرنے والوں سے انہوں نے بدلہ نہیں لیا اب بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ فرانس سے مکمل طور پر اقتصادی معاشی تجارتی سفارتی بائیکارٹ کیا جائے کیا آپ سب کو منظور کر رہے ہیں فرانس سے بائیکارٹ کیا جائے فرانس سے فرانس سے فرانس سے وہ صرف صفیر نکال نہ نہیں اپنا بلانا آئندہ کے لیے مستقل طور پر جب تک انہیں سزا نہ دی جائے اس جرم کی اس وقت تک یہ ہمارا مطالبہ برقرار رہے گا فرانس سے بائیکارٹ کیا جائے اور اسے سبق سکھا جائے مسلمانوں کے خلفاء تو ایک ایک توہین کے بدلے پوری فوجیں اس طرح بھیجتے رہے جب تک گستافوں یہ کیسے لوگ ہیں نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں اور پھر توہین ہو جاتی ہے اپنے خلاف کوئی ذرہ بھر بولے تو ان کو فورا خارش ہوتی ہے اور ادھر سندھ کا وہ ملعون عمر جلیل اللہ کے خلاف بھونکا انہوں نے آج تک اس کو ارفتار نہیں کیا کوئی پیر قابل ذکر زندھ کے پیر بھی کچھ ہیں کیا ان پر اللہ کا کوئی حق نہیں وہ عمر جلیل ان پیروں کی بھقلوں کے نیچے پھر رہا ہے حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دینے والے حضرت فاروق یاسم رضی اللہ تعالی انہوں کو گالیاں دینے والے انگنت برسریام چل رہے ہیں اور حکومت خواب خرگوش میں ہے یہ ہمارا حق ہے حکومت سے یہ مطالبہ کہ انہیں پکڑو کس کام کے لیے ادارے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں توہینوں کے دندے ہوں نہیں یہ عزت مصطفی صلی اللہ سلم پر پہرہ دینے کیلئے بنایا گیا تھا اس لیے تمام گستاخ جن کا ہم نے بیسے ذکر کر بھی دیا ہے اس علامیہ میں ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں پکڑ کر قرار واقعی سزا دی جائے بھارت میں سرکاری طور پر حجاب پر پدبندی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف علان جنگ ہے بھارتی حکومت والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے اور میں دیکھ رہا ہوں یہ بادر کے پار کی ہوائیں مجھے بتاتی ہیں کہ حجاب سے ایک انقلاب آتا نظر آ رہا ہے اس مودی پرند کی حکومت رہے حجاب کو چھیڑ کر اسلامی انقلاب کو دعوی دیتی ہے مہند کے سفوتوں سے یہ کہتا ہوں اس آپشن اور اس عظیم موقف کے اوپر ڈک جائیے کوئی کمپرومائز نہ کیجئے وہ ہاتھ ٹوٹیں گے جو کسی مسلم خاتون کے حجاب کو نوچنے کے لئے اٹھتے ہیں انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی اور مسلمانوں کی ہوگی آج کے اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاورزیاں آخری حدیں کراس کر چکی ہیں مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ لاکڈاؤن کو طویل عرصہ ہو چکا ہے دن بدن کشمیریوں پہ ظلم و بربریت میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت پاکستان اور مسلم دنیا مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی مدد سے آگے بڑھ کر جہاد کی صورت میں عملی طور پر مدد کریں اور انہیں کشمیریوں کو بھارت کے ظالمانہ قبضے سے نجات دلوائیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے کہ بیعت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لئے مسلم حکمران مشترکہ لاحے عمل اپنا اپنا ملی فریضہ نبھائیں اور نہت فلسطینیوں کو یہود کے ظالم پنجوں سے نجات دلوائیں بلوچستان اور خیبر پختوخان کے بعض علاقوں سے ہمیں شکایات وصول ہوئی ہیں وہاں پر خوارج اور نواسب کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے چاہی میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو خوارج اور نواسب کی طرف سے رکھا گیا ہے یہ جب پورے ملک کو حق ہے اور پوری کائنات بنی ہی اس ملاد کے صدقے ہے تو کون ہوتا ہے جو اس جلوس کو رکھے حکومتی ادارے اس بات کا نوٹس لیں اور ہماری جن مساجد پر مدارس پر وہاں گولی کے زور پہ بلوچستان میں خیبر پختون خواہ میں کمزے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت ان دشت گردوں کو فوراں نکیل ڈالے تاکہ ملک میں کوئی افرط افری پیدا نہ ہو آج کے اس عظیم پروگرام میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام اور اس کے ہم نبوی سیاست کے علم بردار ہیں وہ کیا ہوتی ہے جس سیاست میں مسلک عقیدہ اور ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا جس سیاست میں دنیا کا کنٹرول دین کے پاس ہے جو سیاست اعتقادی اور جسمانی طہارت کے ہمرا غلبہ اسلام خدمت عوام کے لیے ایک مصطفی جد و جہد کا نام ہے تاکہ زمین ظلم سے اور فساد سے خالی ہو جائے اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے آج کے اس تاریخی موقع پر میں آپ سب کو دو بڑے پروگراموں کی دعوت دینا چاہتا ہوں اٹھائیس فروری کو وہ مرد حق پرست صدیوں میں نور جائے گئے سیر مرد کا غازی ممتاز حسین قادری اٹھائیس فروری کو ان کا عرص مقدس ہے بارہ قو میں ان کے خاندان کی طرف سے اس کا انتظام کیا جا رہا ہے میں چونکہ غازی ممتاز حسین قادری کے مشن کو شروع سے لے کے چلا ہوں میں سارے حضرات کو جو یہاں ہیں یا نہیں سب کو عرص کے موقع پر تقریبات میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں اور ساتھ ہی وہ ہستی جن کا نام سنی کانفرنس کے بورڈ پہ عویزہ ہے امام اہل سنت امام الاسر حافظ الحدیث جنید زمان حضرت پیر سید محمد جلال امام الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری میں اول سے آخر تک اگر مجھ میں کچھ کمال ہے تو سب انہی کا فیض ہے کہ بلا والد اگرامی نے مجھ اس وقت ان کے سپرد کیا ابھی میں نے ہوش بھی نہیں سوالا تھا پھر میں جس جس سے ملا ان کی وساطت سے ملا عرب و عجم میں میرے بڑے شیوخ ہیں آفتاب و محتاب ہیں بڑے ستارے ہیں علم و حکمت کے سمندر ہیں میں سب کو آج سلام پیش کرتے ہوئے خصوصی طور پر امام اہل سنت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدسہ سیر العزیز کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آج اگر اس موقع پر جب بڑے بڑے سجادہ نشین مسلک چھوڑ کے بھاگے جب بڑے بڑے پیر مسلک پر مشکل وقت آ جانے پر نکل گئے کہ یہ کسی اور کا ہے اگر اس مسلک پر ڈٹ کے پہرہ دیا ہے تو یہ حافظ الحدیث کا دیا ہوا ایک فیض ہے آپ کی بستی بکی شریف میں انشاءاللہ ہم ایک تاریخی کانفرنس کر رہے ہیں آج بیس فروری ہے اور وہ کانفرنس انشاءاللہ بیس مارچ کو ہوگی بیس مارچ کو بکی شریف کی سرزمین پر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں میں آل سنت کا تھاٹھے مارتا سمندر پھر رونا کا فروز ہوگا اور عظمت آپ کو آپ منظور کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں لبائک کنارے کے ساتھ لبائک Drake لبائک کنارے پھر روناải موسیقی